بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمدد مرحم حمدد تواہانہ کا ایک ایسا مجھوڑ مرحم ہے جو برسوں سے استعمال کیا جا رہا ہے علاج کرنے والے اس کی خوبیوں کے ہمیشہ تعریف کرتے ہیں اور نازک ملکوں کے لیے ہمیشہ اسے پاس رہنے کی ہدایت کرتے ہیں اس مرحم کے دو بڑے حاصل ہیں پہلا حاصل یہ ہے کہ جس جگہ پر لگایا جاتا ہے وہاں کی ساخت میں فوراں داہل ہو جاتا ہے دوسرے مرحموں میں یہ بات نہیں ہوتی کیونکہ وہ چربی اور محسنی قسم کے غلیز چیلوں سے بنایا جاتے ہیں حمدد مرحم چربی اور غلیز چیلوں سے پاک ہے اس کے اجزاء جلد اثر کرنے والے اور لطیف اور پاک ہیں دوسرہ حاصل اس مرحم کا یہ ہے کہ جسم کے اندر پہنچ کر یہ اپنا کام فوراں شروع کر دیتا ہے اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ بیمار اوزم میں جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں سکون پیدا کرتا ہے درد جلن اکڑاؤ کھولن چمل غیرہ کی تکلیفیں اس سے بہت جلد بودھ ہو جاتی ہیں یہ اس مرحم کا وہ فیل ہے جس کو طبی زبان میں تسکین کہتے ہیں اس فیل کے بعد حمدد مرحم اصل مرض کو دور کرنے کا کام شروع کر دیتا ہے ویورز اب بات کرتی ہیں اس کی فوائد کی اس کے کلو بیش چودہ فوائد ہیں سب سے پہلے بات کرتی ہیں بچوں کے لیے خدا نہاستہ اگر بچہ کھیلتے ہوئے گیر جائے اور اسے سر پر گھومر آ جائے تو حمدد مرحم سے متاثر جگہ پر مالش کریں اگر زیادہ تکلیف ہو تو حمدد مرحم پر رمال یا پٹی کس دینی چاہیے پھر دو دو گھنٹے بعد حمدد مرحم لگا کر پٹی باند جانی چاہیے نمبر دو آگ سے جلنا دو جگہ آگ سے جل گئی ہو اس پہ فوراں حمدد مرحم لگا جائے اگر جگی ہوئی جگہ زیادہ ہے تو ذرا سے مرحم کو آگ پر مرحم کارنے پھر اولی یا پھریری سے یہ مرحم لگائیں حمدد مرحم اتنا لطیف ہے کہ ضرورت کے وقت اسے ہنتھیلی پر راہ کر اور انگلیوں سے ڈھاک کر بھی نرم کیا جا سکتا ہے جلی ہوئی جگہ پر یہ مرحم بار بار لگاتے رہنا چاہیے اس کے بعد بات کرتے ہیں ذہم گارہ چاکو یا کسی دھار والے آلے سے کٹی ہوئی جگہ پر فوراں یہ مرحم احتیاط سے لگا جانا چاہیے ہون فوراں گھر جائے گا بہتر یہ ہے کہ یہ مرحم پھایا بنا کر لگا جائے اگر پوری احتیاط سے یہ مرحم لگا جائے تو ذہم بھار جاتا ہے پکنے نہیں پاتا اس کے بعد بات کرتے ہیں موچ کی اگر کسی عوض میں موچ آگئی ہو تو دختی جگہ فوراں ہم درد مرحم مل جانا چاہیے اگر موچ زیادہ آگئی ہو تو مرحم لگا کر پٹی یا بھو مال باندھنا چاہیے پھر مناسب وقے سے یہ مرحم لگاتے رہنا چاہیے اور اس کے بعد اگر ایکہ ایکی جسم پر دوڑے نکل آئیں اور خجلی سے بے چینی ہو تو مرحم مکھن یا چمبیلی ویارہ کے تیر میں ملا کر جسم پر مل دینا چاہیے اگر کسی جگہ دوروں کی مستقل چھکایت ہو تو بھی ہم درد مرحم کو اجلی سے لگاتے رہنا چاہیے اور اسی طرح یہ نمونیا میں بھی اپنی افادیت رہتا ہے اگر نمونیا کا حملہ ہو جائے تو فوراً سینہ پر ہم درد مرحم کی مالش کر دیجئے اس کے بعد روئی یا اون کے کپلے سے سینہ کو محفوظ کر دیجئے فوراً سکون ہو جائے گا خجلی میں بھی یہ محصر ہے اس محض میں ہم درد مرحم بڑا کام دیتا ہے اگر خجلی کسی خاص جگہ ہو تو ہم درد مرحم دن میں دو تین بار وہاں ملنا چاہیے اگر تمام بدن میں خجلی ہو تو ہم درد مرحم کو ہینہ یا چنبیلی کے تیر میں ملا کر مالش کرنی چاہیے اور صبح کو کسی حچے سابن مثلاً کاربالک یا نیم کے سابن سے نہانا چاہیے بات کرتے ہیں دانوں کی بدن میں دانیں نکل آنے کی صورت میں ہم درد مرحم اسی طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح کے خجلی کے مرض میں بتا گیا ہے پھوڑے پھنسیوں میں بھی یہ انتہائی مفید ہے ان مرضوں میں یہ مرحم تکلیف کو فورا ہی ختم نہیں کرتا بلکہ زحموں کو بہت جلد بات دیتا ہے پھوڑے یا پھنسی کو نیم کے پانی یا کسی مناسب لوشن سے صاف کر کے اس مرحم کو پھایا لگانا چاہیے داد کے لئے بھی مؤثر ہے جس جگہ داد ہو اس جگہ کو نیم کے پانی یا ہلکے کوپر لوشن سے صاف کر کے یہ مرحم لگا دینا چاہیے داد کے جو رسین کو یہ مرحم حیاب کر دیتا ہے پھوڑے سیر کے لئے بھی انتہائی مفید ہے پھوڑے سیر کے مسوں کی جلن ہم درد مرحم سے فوراں دور ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات مسے جھڑ جاتے ہیں معمول کے مطابق اس کو لگانا چاہیے گھٹیا کے مرض کے لئے بھی مفید ہے گھٹیا کے مرض میں تکلیف کی جگہ ہم درد مرحم کی مالش کرنی چاہیے ٹوڑوں کی سختی اس سے دور ہو جاتی ہے اور فوراں سکون محسوس ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں گھوگرو کی پاؤں میں جو گھوگرو پیدا ہو جاتے ہیں اور چلنے پھیننے میں تکلیف جاتی ہیں یہ مرحم ان کو چند ہی دن میں مرحم کر کے ہتم کر دیتا ہے گھہیاں پکنا اکثر سبڑی کے موسم میں پاؤں کی اگلیوں کا درمیانی حساب پک کر تکلیف جانے لگتا ہے ہمیشہ مرحم کو دو تین دن دو تور بار لگانے سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جلد کے پھٹنے میں بھی مؤثر ہے موسم کی خرابی یا سفر میں جلد یا ہون فورا پھٹ جاتے ہیں تو ہمدرد مرحم اس پھٹن کی تکلیف کو فوراں دور کر دیتا ہے آخر میں بات کرتے ہیں نزلہ و ذکام کی نزلہ و ذکام کی حالت میں ہمدرد مرحم کو گلے اور ناک کی قریب ملد دینا چاہئے اس مرحم میں سے ایک قسم کے بخارات اٹھتے ہیں جلد مزلہ و ذکام کی تکلیف کو فوراں کم کر دیتے ہیں غرض اس مرحم کے بیسیوں فائدے ہیں استعمال کرنے والا اس کو بے کھٹکی ہر ضرورت کے موقع پر استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس کی تیاریہ ایسی مفید دوان سے خاص طریقہ پر ہوتی ہے جو عجیب خاصیتیں رکھتی ہیں اور کسی قسم کا نقصان کبھی نہیں کرتی تھانکس فر واشنگ ویور پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں